سلام علیکم دوستو ستائیس سبتمبر دوزار بائیس تو آج ہم شفٹ کرنے والے ہیں اپنی لیمن گراس کے پودے کو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے میں نرسری جب گیا تھا تو میں اپنے یہ لیمن گراس کا ایک پودہ لے کے آیا تھا تو میں نے تب سے اسے ابھی تک شفٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو آج ہم اسے شفٹ کریں گے اس کی جڑیں دیکھیں بالکل اندر پہک ہو چکی ہیں سب سے پہلے ہی میں آپ کو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ اس سے ریلیٹڈ چیزیں بتا دوں اس کو فل دھوپ میں آپ نے رکھنا ہے اور پانی تب بھی دینا جب اس کی مٹی جو ہے ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے بس اس کی اتنی سے کیر ہے پلس آپ اسے ایزا کاوا یوز کرتے ہیں لوگ اسے چائے بناتے ہیں اس کا ٹھیک ہے لیمن گراس کی جو کہ کافی بینیفیشیل ہے ہر بل ایک پلانٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم بھی آج اسے اپنے گھر میں لگائیں گے اور اسے ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر فل دھوپ آتی ہے تو یہ جو میرا ہے یہ گملہ تقریباً سولہ انچ کا گملہ ہے ٹھیک ہے کافی بڑا یہ گملہ ہے اس میں میرے پاس پہلے بلون وائن لگی ہوئی تھی جو کہ میں نے اب اتار دی ہے تو پہلے تو ہم اس گملے کی اچھی طرح سے گوڑی کریں گے اوپر سے مٹی کو نرم کریں گے یہ پڑانی دیکھیں بلون وائن کی جڑے بھی اندر پہلے ہم انہیں نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس گملے کی گوڑی کریں گے پھر ہم اس میں اپنا لیمن پلانٹ جو لیمن کا جو ہے لیمن گراز کا جو پودہ ہے وہ رکھیں گے تو یہ پڑانی مٹی ہے اس میں کوئی خاد مکس نہیں ہے مگر اس کے اندر جو پڑانی جڑے ہیں ان سے ہم نہیں نکالیں گے تو وہی ایزا فرٹیلائزر استعمال ہوں گی اس کے لیے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اپنی تو چلیں گے تو دوستو اس میں نا میرے پاس پہلے نا تات کی رانی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس کا پڑانا سٹمپ ہے تو خیر تو اب ہم نے درمیان میں اس میں ایک ہول بنانا ہے اپنے پودے کے سائز کے مطابق پھر ہم اس میں اپنا پودہ رکھیں گے مٹی ڈالیں گے اور اپر سے پانی دیں گے تو بارش کا پانی اس میں آلڑی موجود ہے مٹی میں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ اچھی چیز ہے دوستو یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ ایک روٹ باول ہے اس کا تھی کتنا پیارا ہے موسیقی دوستو چونکہ یہ خاص ہے تو آپ نے اسے زیادہ زمین کے اندر نہیں گھارنا کہ آپ بالکل یہ در تک مٹی ڈال دے نہیں بالکل جہاں پہ اس کی جو سٹیم نکل رہی ہے وہیں تک آپ نے اس کو مٹی سے فیل کرنا ہے اب ہم نے دینا ہے اسے پانی پانی آپ نے پہلا اچھے طریقے سے دینا ہے کیونکہ یہ پانی جو ہے بیج اور پودے دونوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اب یہ پانی پی لے گا گملا پھر ہم اسے رکھیں گے دھوپ میں تو دوستو یہ ایک ہربل پلانٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لے آئیں گے تو بہت اچھا ہے آپ کعبہ بھی بنا کے پیئیں اور اس سے گھر میں مچھڑ بھی نہیں آتے اس سے اور نیاز بھو سے تو آپ بھی اس کو گھر میں لے ہیں مچھڑ آگے آنے والے ہیں سردیوں کے دن سٹارٹ ہوڑے ہیں پاکستان میں تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی اس طرح کا ایک پودہ لے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہیں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اچھا تھا دوستو میں نے اپنے لیمن گراس کے پودے کو ادھر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ادھر تقریباً سارا دن کی دھوپ رہتی ہے یہاں پر میرے کری پتے کے بھی پودے پڑے ہوئے ہیں ایک لیمون کا بھی ہے اور باقی مرچوں کے پودے کیاری میں لگے ہوئے ہیں تو لیمن گراس کی کیار یہی ہے کہ آپ نے اسے کم پانی دینا ہے ٹھیک ہے جب خوشکو مٹی تب بھی اور پلاس اسے فل دھوپ میں رکھنا ہے کیونکہ شیڈ میں رکھیں گے تو یہ مر جائے گا تو باقی اس کی یہی کیار ہے کہ جب پتے اس کے بہت زیادہ لمبے ہو جائیں جیسے کہ ابھی ہیں تو آپ انہیں کٹ کر لیں اور ان کا کاوا بنا کے استعمال کر لیں ایک ہربل پودہ اس سے مچھر بھی نہیں آتے اس کی سمیل سے مچھر بھاگتے ہیں تو اگر آپ کے ٹیرس پہ دھوپ آتی ہے تو آپ ٹیرس پہ اسے رکھیں گے تو آپ کے ٹیرس سے جو مچھر ہیں وہ نہیں آنٹر ہوں گے کمرے میں تو اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اب میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ